راہل گانڈی موڈی نے آڈوانی کو جھوٹے مار کر نکالا ہے یہ کہا ہے کانگریس کے ادھیکش راہل گانڈی نے آپ کو بتا دے ایک طرف چنادی شور ہے گیارہ تاریخ کو پہلے فیس کے لئے ووٹنگ ہونی ہے اس کے ٹھیک پہلے اور وہ بھی تب جب کل آپ کو بتا دے بی جے پی کا ستھاپنا دیواس ہے اس کے ٹھیک پہلے راہل گانڈی نے موڈی کو پروار کرتے کرتے کر دی ہے بجبانی سنیے کیا کہا کانگریس کے ادھیکش نے گروہ ششی کا رشتہ ہوتا ہے نا موڈی جی کے گروہ کون ہے اڈوانی جی ششی گروہ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں چوڑتا سٹیٹ سے اٹھا کے پھیک دیا نیچے گروہ کو جوتہ مار کے اڈوانی جی کو اتارا سٹیٹ سے اور پھر ہندو دھن کی بات کرتے ہیں ہندو دھر میں کہاں لکھتا ہے کہ لوگوں کو مارنا چاہیے گروہ ششی کا رشتہ ہوتا ہے نا موڈی جی کے گروہ کون ہے اڈوانی جی ششی گروہ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں چوڑتا سٹیٹ سے اٹھا کے پھیک دیا نیچے گروہ کو جوتہ مار کے اڈوانی جی کو اتارا سٹیٹ سے اور پھر ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں ہندو دھرم میں کہاں لکھتا ہے کہ لوگوں کو مارنا چاہیے کہاں لکھتا ہے کہ ہنسا کرنی چاہیے کہاں لکھتا ہے مجھے دکھاؤ کہاں لکھتا ہے گروہ ششی کا رشتہ راہول گاندھی کیا بجزبانی سے جیتیں گے 2019 کا لوگ سبھا چناب جوتی مار کر آڈوانی کو منچ سے اتارا سیدھے نریندر موڈی پر حملہ کرتے ہوئے راہول گاندھی نے ایک ریلی میں خلیا منچ سے اس طرح کی باتیں کہیں بجزبانی کی موڈی نے آڈوانی کو جوتے مار کر نکالا ہے سٹیٹ سے پھینک دیا آڈوانی کو یہ کہا ہے راہول گاندھی نے آپ کو بتا دیں کہ کل ہی لالکرش آڈوانی کی اور سے بلوک کے ذریعے یہ لکھا گیا تھا کہ میرے لئے دیش پہلے بعد میں پارٹی اور انت میں میں اور کل بی جے پی کا اصطحہ پنا دیباس ہے لیکن ٹھیک اس سے ایک دن پہلے راہول گاندھی نے نریندر موڈی کو لیتے ہوئے کس طرح کی بجزبانی کی ہے ایک بار پھر سے سنیں گروہ ششی کا رشتہ ہوتا ہے نا موڈی جی کے گروہ کون ہے اڑوانی جی ششی گروہ کے سامنے ہاتھ بھی نہیں چھوڑتا سٹیج سے اٹھا کے پھیک دیا نیچے گروہ کو جھوٹا مار کے اڑوانی جی کو اتارا اسٹیج سے اور پھر ہندو دھرم کی بات کرتے ہیں ہندو دھرم میں کہاں لکھا ہے کہ لوگوں کو مارنا چاہیے کہاں لکھا ہے کہ ہنسہ کرنی چاہیے کہاں لکھا ہے مجھے دکھاؤ کہاں ہی نہیں لکھا ہے زاہر طور پر بیٹھے بٹھائے بی جی پی کو بڑا حملہ کرنے کا موقع دے دیا ہے اب تو راحل گاندھی نے بدزبانی کر دی یہ کہتے ہوئے کہ جوتے مار کر انہیں مند سے اتار دیا گیا اب اس پر پرتکرے آتی ہے بنی رہے گی آج تک کی نظر آگے بڑھتے ہو بات پریانکا گاندھی کی کر لیں آپ کو بتا دیں پریانکا گاندھی ویسے تو وہ کانگریس کے پوروی یوپی کی چناؤ پروبھاری ہیں لیکن آج پشمی یوپی میں تھی یہ پانچ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کس طرح سے پریانکا گاندھی نے روڈ شو کی آمیٹھی لکناؤ رائی بریلی وائناڈ اور گازیباد کی یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں پورے جوش سے لبریس ہیں اس وقت پریانکا گاندھی وادرا پشمی یوپی کے گازیباد میں روڈ شو کر کانگریس امیدوار ڈالی شرما کے پکش میں انہوں نے ووٹ مانگے آپ کو بتا دیں کہ پشمی یوپی میں بھی دوہزار چودہ میں بھارتے جنتہ پارٹی کا شاندار پردرشن رہا تھا خاص طور سے ان علاقوں میں بھی جہاں پر مسلموں کی تعداد کافی زیادہ رہی تھی لیکن اس بار اپنے لیے اپار سمبھاونا ایک کانگریس دیکھ رہی ہے اور اسی وجہ سے پریانکا گاندھی نے روڈ شو کے ذریعے ڈالی شرما کے پکش میں غازیباد میں ووٹ مانگے اسے وقت ہماری سمبھاد داتا موس می سنگھ نے پریانکا گاندھی وادرا سے ان کے آگے کی رڈنیتی کو لے کر بات چیت کی ہے سنیے بہت ایماندار ہے لوگوں کے لئے کام کرنا چاہتی ہے کو پوری آشان بھی لگی موسیقی ڈالی شرما کے سنے مہ آگر بندن کو بھی ایک بڑی چنوٹ دے گی ہم نے پریانکا سے پہلا سوال کیا تھا کہ کیا کیا ڈالی شرما چنوٹی دے پائیں گی کیونکہ یہ جنرل کا گڑھ ہے تو پریانکہ نے کہا بلکل کانگریس یہاں مضبوط ہے جنتا کا ساتھ ہے اور جنرل نے کام نہیں کیا دوسرے سوال پر آپ دیکھ رہے پریانکہ کا روڈ چھوٹ چل رہا ہے اور انہوں نے بولا میں بہت پراؤڈ ہوں آئی فیل پراؤڈ آف ڈالی کیونکہ وہ ایک مہلا ہے وہ اپنا کام جانتی ہے اور وہ صحیح سے پراؤڈ ندی تو کریں گی جنتا کا آج تک سے یہ سب ایکسکلوسیف بات چیت میں کیابلو پسٹ ناریش کے ساتھ ماؤس بھی سنگھ گازیباد آج تک سکری راجنیتی میں 23 جنوری کو کانگریس پارٹی لے کر آئی پریانکہ گاندھی کو اس کے بعد سے لگاتار وہ جوش میں ہیں اور الگ سستوں میں لگاتار اتر پردیش کو جیتنے کی کر رہی ہے کوشش پریانکہ گاندھی نے گازیباد کے لوگوں سے نکاراتمک راجنیتی کو خارش کرنے اور سکاراتمک راجنیتی کا ساتھ دینے کی بھی اپیل کی دیکھیں کہ جہاں بھی میں جاتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کس طرح کی راجنیتی چاہتے ہیں آپ میں کیسی راجنیتی چاہتے ہیں جس میں آپ کا حقیقت ہے جس کے اونے پاس آپ کے لئے کام کریں یا پھر آپ کیسی راجنیتی چاہتے ہیں جو نکاراتمک ہو جو صرف زور کے مجھے اٹھائیں لیکن آپ کی سمجھانوں کو ایک راجنیتی سرچاروادی راجنیتی ہے اور دوسری راجنیتی آپ کی دیکھ کام کرنا چاہتے ہیں دوسری راجنیتی کہتی ہے کہ کسانوں کا کرس مہت کریں دوسری راجنیتی کہتی ہے کہ کاری پریباروں کو پہتر ہزار روپے ہر کسار مینیں گے اور جب ہم یہ کہتے ہیں مسئلہ دانبانچی جی کیا کہتے ہیں کہ ایسے کہاں سے آئے گا میں سنیئے بسپی کی بات نہیں ہے تین سو سترہ ہزار کروڑ روپے وہ یوں پتیوں کو مارک کرنے کے لیے ہے لیکن گریبوں کے پریانکا گاندھی کے بھی نشانے پر نریندر موڈی 2019 کی گھماسان کو لے کر گرمائی سیاست کے بیچ پی ام موڈی نے گاندھی پریبار پر بڑا حملہ بولا ہے اگستہ گھوٹالے میں ایڈی کی چارشیٹ کے بہانے پی ام موڈی نے کہا کہ سب جانتے ہیں احمد پٹے کس کے خریبی ہیں اور کس پریبار نے پیسے کھائے ہیں یہ موڈی نے کہا کہ جو پریبار اپنے کو دیش کا بھاگ یہ بدھاتا سمجھتا ہے وہ بچنے کی تکڑم لگا رہا ہے وہیں پی ام کے حملے پر احمد پٹے لے جواب دیا ہے کہ چوکدار نے والا جگہ ہاتھ ڈالا ہے اور سک کو سممان یہ ہی ہمارا دے رہا ہے بھائی اور بہنوں یہاں تو کو بوٹی بوٹی کرنے والے سہاں بھی ہے اور کانگریس کے سہزاد کے بڑے چہتے ہیں ان پر ان کا جڑا بڑا زیادہ ہی پیار آتا ہے یاد رکھئے گا وہ بوٹی بوٹی کی دھمکی دینے والے لوگ ہیں اور ہم بیٹی بیٹی کو سرکشاور سممان دینے والے ہیں کہ ہیلیکوپٹر گوٹا لے کے دلالوں نے جن لوگوں کو گوش دینے کی بات کہی ہے ان میں سے ایک اے پی ہے اے پی اور دوسرا اے فے ایم ہے فیم اسی چار چھٹ میں کہاں گیا ہے کہ اے پی کا مطلب ہے احمد پٹیل اور اے پی ایم کا مطلب ہے فیمیلی اب آپ مجھے بتائیے آپ تو احمد پٹیل کا نام سنا ہے نا جانتے ہو نا یہاں جو پہلے مکہ منتری تھی ان کے خاصم خاص ہے اب مجھے بتائیے اے احمد پٹیل بھائی کس فیمیلی کے نکٹ ہے کس فیمیلی سے نکٹ ہے کس فیمیلی سے نکٹ ہے آپ کو پتا چل گیا ہیلیکوپٹر کی دلالی کس نے کھائی ہیلیکوپٹر کی دلالی کس نے کھائی بھائی بھائی اور بہنوں چوکی دار کا یہی کڑا رویہ ان کو بردات نہیں ہو رہا ہے پردار منتری نریندر موڈی نے موڈی سے پہلے جم کر ہوں ہم روحی میں پیم موڈی نے ایر سٹرائک کا ذکر گیا اور کہا کہ موڈی کی آتنگوادیوں کو جواب دینے سے دیش میں کچھ لوگوں کی نیند اُڑ گئی موڈے پہلے موڈے پہلے اس سے پہلے سہارنپور میں پیم موڈی نے لوگوں کو مزفرپور دنگوں کیا دلائی جو اکھلیر شیادب کے سماجوادیو شاسن کے دوران ہوئے تھے موڈی نے کہا بوا اور ببوا بھلے ہی دنگے کے درد کو بھول جائیں لوگ بھولنے والے نہیں موڈی نے دنگوں کے دوران موڈی نے دنگوں کے دوران چپی سہاتے رہنے کے لیے عجید سنگھ کو بھی نشانے پر لیا لیکن سب سے بڑا حملہ کانگریس کے منفیسٹوں پر کیا اور اسے ڈھکوصلہ پتر بتا لیا کانگریس نے اپنے ڈھکوصلہ پتر میں جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ راچسی اپرات کرنے والوں کو بھی اب جیل سے جمانت مل جائے گی پیر موڈی نے مسلم محلاؤں کو ساتھے ہوئے تین تلاق پر آرڈنینس کا مطابق اٹھا ہے موڈی نے کہا کہ مہا ملاوٹی لوگ محلاؤں کے سممان کی بات نہیں کر سکتے تین تلاق کے کچھ چکر سے ہماری بیٹیوں کو مکتی دینے کا سنکر بھی بیٹیوں کا سممان بچانے ان کا جیون سرکشت کرنے کا پریاس ہے وہ تریپل تلاق کے کھلاب کانون کو بھی انومتی نہیں دیں گے اور یہ سنشت کریں گے کہ ہم جو ادھیا دیش لائے اسے کبھی پاریت نہ کیا جائے راحل گاندھی پی ایم موڈی کے ادھورے وعدوں پر لگاتار نشانہ ساتھ رہے ہیں ایسے میں پی ایم موڈی نے امروحہ میں ایک بار پھر دور آیا کہ ادھورے کاموں کو پورا کرنے کے لیے انہیں پانچ سال اور چاہیے آج تک دے ہو پردھان منطری نریندر موڈی نے چنانوی ریلی کے ذریعے احمد پٹیل پر بھی نشانہ ساتھا تھا موڈی کے بیان کے بعد احمد پٹیل نے بھی کیا ہے پلٹوار انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو کوٹ جا سکتے ہیں موڈی کے آروپو پر احمد پٹیل نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی کرتے ہیں گٹر پولٹیکس اور اگر وہ چاہتے ہیں تو کوٹ جا سکتے ہیں راستہ کفلا ہوا ہے جو چوڑ ہوتا ہے اسے سب چوڑ لگتے ہیں یہ کہا ہے احمد پٹیل ہمیں پورا بروشہ ہے ہم کہیں پہ بھی دو سیٹ ہے دو سی ہے تو کم سے کم ہم پہ کاروائی کریں فانسی پہ لٹکا دیں لیکن کن سے موں سے نکل رہا ہے نریندر موڈی کو سب جانتے ہیں گٹل لیول پولٹیکس کرتے ہیں جیسے ویلیج کا کوئی مکیا بول رہا ہو جیسے کوئی انہوں دے کہیں تیہات میں کوئی آدمی مینسپلٹی کی پولٹیکس کر رہا ہو چوڑوں کو سارے نظر آتے ہیں نیائی پالی کہیں کریں ہم دوسیاں تو ہمارے سامنے کاروائی کریں یہ جملوں کی بیوچار ہے چناوی ماحول ہے چناوی ماحول میں بارست ہو نہیں ہے کہیں ان کے مدے چاہیے مدے کہیں کسی سے اپس ٹٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں گجرات سے آتے ہیں احمد پٹیل تیخہ حملہ کرتے ہوئے پردھان منتری نریندر موڈی پر ادھر کل وائی ڈارڈ میں راہول گاندھی کے روڈ شو میں مسلم لیگ کا ہرہ جھنڈا لہرائیا اور آج سی ایم یوگی کا ویوادت ٹویٹ سامنے آ گیا یوگی نے مسلم لیگ کو وائرس بتا دیا اور کہا کہ کانگریس کو اس وائرس سے سنکرمان ہو گیا ہے راہول گاندھی کے روڈ شو میں لہراتے ان ہرے جھنڈوں پر سیاست لہرانے لگی صدور دکشن میں لہرائے گئے دھوچ پر اتر میں سیاست تھماکہ ہو گیا ہے راشتواد کی راہ پر تیزی سے آگے بڑھ رہی بیجے پی کو تو جیسے چناوی باروت ہاتھ لگ گیا یوگی آدھتنات جیسے ہندوٹتو کے پوسٹر بوئی نے پلیتا لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں کی ذرا یوپی کے سی ایم کا یہ ٹویٹ دیکھ لیجی مسلم لیگ ایک وائرس ہے ایک ایسا وائرس جس سے کوئی سنکرمیت ہو گیا تو بچ نہیں سکتا اور آج مکھے وپکشی دل کانگریس ہی اس سے سنکرمیت ہو چکا ہے سوچی اگر یہ جیت گئے تو کیا ہوگا یہ وائرس پورے دیش میں فیل جائے گا اور پھر کیرل میں مسلم لیگ اور کانگریس کے گٹ بندن پر یوگی آدھتنات تو اکثر گرچتے ہی رہتے ہیں کس کے سیوگ سے وہ چناؤں جیتنا چاہتے ہیں مسلم لیگ کے ساتھ مل کر کے کانگریس ملوڑ رہی ہے مسلم لیگ جو اس دیش کے بیبھاجن کا کارن بنی تھی وہی مسلم لیگ اور کانگریس کا بھارت کے پرتی کیا بیوہار ہے اور بھارت کے پرتی ان کی کیا بھدنیتی ہے ہم اسی میں انمال لگا سکتے ہیں ایک تو ہرا رنگ اس پر چاند ستارے اور پھر مسلم لیگ کا مانگا بی جے پی نے کانگریس کو پاکستان پرست بتانے میں ذرا بھی دیر نہیں لیکن راجنی تھی اتنی اکاری اور اکرنگی کہاں ہوتی ہے بی جے پی نے ہرے رنگ پر ہنگامہ برپایا تو عمر عبداللہ نے شریناگر سنسدیے سیٹ سے بی جے پی امیدوار خالد جہانگیر کا پوسٹر ٹوئٹ کر یہ سوال داگ دیا کیا بی جے پی کا راشترواد کشمیر پہنچتے ہی رنگ بدل دیتا ہے تو بی جے پی نے مسلم لیگ کے ہرے رنگ پر انگلیاں اٹھائی تو بی جے پی کے اپنے ہی امیدوار کی ہری ہری تصویروں نے بحث کو نیا مور دے دیا انیس سو تیتالیس کے اندر مسلم لیگ کے ساتھ ہندو مہا سبھا نے مل کے سرکار بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی آپ جب چاہے مسلم لیگ سے ہاتھ ملا لیں تو آپ ہندووں کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں چاہے موڈی ہوں چاہے یوگی ہوں چاہے امی شاہ ہوں یہ تین جو سٹار کیمپینر ہیں بھارتی انتا پارٹی کے ان کا آج کی تاریخ میں وہ ایجنڈا نہیں ہے جو دوہزار چودہ میں تھا یوگی جی نے بلکل ٹھیک فرمایا ہے جو مسلم لیگ دیش کے بٹوارے کی جیموار ہے آج بھی اگر اس سے نکرتا جو کرے اپنے ووٹوں کے لالت میں تو دیش کے پرتی صحیح کرتا بھی نہیں نبھائے گا اور نشیط طور سے اب یہ ہندوستان جاگ گیا ہے وہ دیش دروہی کسی پرورتی کو سویکار کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہندو مسلم کا سوال تو اب بھی وہی کا وہی اس دیش کے چناف سے اس کو مکٹی کہاں ملنے والی آج تک بھی رو کام سینہ کا اور نام پی ایم موڈی کا بی جی پی نیتاؤں کی بیچ کچھ ایسا ہی چل رہا ہے پہلے یوگی نے سینہ کو موڈی سینہ کہہ کر سمبودھت کیا اور اب کینڈری منتری مکتار عباس تنکتی بھی انہی کی راہ پر چل پڑے ہیں موڈی جی نے بھوز بھوز کر کے موڈی جی کی سینہ نے بھوز بھوز کر کے آقل وادیوں کو تباہ کیا اس کا سبود دکھا دوں یعنی کی چھوٹ آقل وادیوں کو لگ رہی تھی پاکستان کو لگ رہی تھی چیز جو ہے یہاں پر اکھلے چیادوں کی مایہ رتی جی کی اور راہوی گاندی کنگریس کے لئے آقل وادیوں کو بریانی کھلاتے تھے اور موڈی جی کی سینہ آتک بھادیوں کو بولی اور بولا دیتی ہے سبھی بھولتے ہیں نہ لگ لگتا کہ سینہ بولتے ہیں اگر اس سندھر میں یہ چیز بولی گئی ہے اس کو آپ بولے لگے نہیں سینہ کو بولا موڈی کی سینہ تو آپ یہ آتشیوکتی ہے کہیں اور جا رہی ہیں کوئی بھی اور خاص کر یوگی جی جن کو میں مانتا ہوں کہ بہت سمجھداری سے وہ بولتے ہیں وہ کبھی سینہوں کو موڈی کی سینہ نہیں بولیں گے بھارت کے بھارت کی سینہیں بھارت کے سشست بل کسی بھی طرح یہ پولٹکس میں نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو پولٹکس سے الگ رکھتے ہیں صرف دیش کو سرو پر ایمان کر کام کرتے ہیں ادھر امیٹی میں راہل گاندی کے خلاف موچا سمحالے کیندری منتری سمرتی رانی ان پر تابر توڑ حملے کر رہی ہیں آج تک سے خاص باتشیت میں سمرتی نے راہل کو ایک بار پھر سے لاپتہ سانست بتایا اور کہا کہ امیٹی کے لوگوں میں ان کے خلاف گہرہ آکروش ہے کیندری منتری سمرتی رانی ہمارے ساتھ امیٹی میں موجود ہے جو لگاتار پارٹی کے نیتاؤں سے مل رہی ہیں کارکرتاؤں سے مل رہی ہیں جنتہ کے بھی جا کر ان سے سمواد کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس بار امیٹی میں راہل گاندی کو پوری طرح سے گھرنے کی تیاری کر رہی ہیں کیا مددے ہوں گے سمرتی جی اس بار امیٹی میں کن مددوں کو لے کر آپ جنتہ کے بھی جائیں گے امیٹی ایک لاپتہ سانست کے لیے جانی جاتی ہے امیٹی جانی جاتی ہے کہ ایسے سانست کے لیے جو جان بوچ کر جنتہ تک وکاس نہیں پہنچاتا امیٹی جانی جاتی ہے آج موڈی کے وکاس منتر کے لیے یوگی کے پریشنم کے لیے اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سمرپت بھاو سے کام کرنے والے کارکرتا کے لیے اور جہاں تک گھڑکی بات ہے کانگریس کا اپنا کارکرتا لکھ کر راہل گاندی سے کہتا ہے کہ آپ دوسری سیٹ بھی تلاشی ہے اس کا مطلب کانگریس کا کارکرتا بھی جانتا ہے کہ راہل گاندی کے پرتیب بہت آکروش ہے کیونکہ دیکھیں ورشوں سے لوگ ایک ہاندان کے بچوں کے لیے ووٹ دیتے آئے ہیں اب وہ اپنے بچوں کی چنتہ کر رہے ہیں مام آپ کئی بار یہ مدہ اٹھا چکی ہے کہ امیٹھی کو گڑھوں کی طرف کے لیے جانا جاتا ہے آپ کی پردیش میں دیکھیں امیٹھی کی قسمت میں گڑھے تو تب گڑھ گئے تھے جب راہل گاندی یہاں سے سانسد بنے تھے لیکن یہ بھی کہنا اوچت ہوگا کہ آپ ندی پار کے جسے علاقے سے ابھی چلیں وہاں پہ 33 سڑکیں بنوانے کا کام بھاچپا کی پردیش کی سرکار نے کیا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر گاؤں کے لوگوں کے پاس چلنے کو پکی سڑک تو کیا پکڈنڈی بھی چھوٹی چھوٹی بھاں تھیں جہاں سے سڑک سے پسار ہونا پڑتا تھا لوگوں کو اتر پردیش کے موکھی منتری یوگی عدتنات لگاتار کل سے ٹوئٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کا وائرس کیرل میں کانگریس پارٹی کو لگ گیا ہے اسی لیے وہ مسلم لیگ کا سمرتن لے رہے اس پر کیا کہنا چاہتی یہ تو سکتے ہے کہ جو پارٹی دیش کی ویبھاجن میں ایک پرموک بھومی کا نبھا چکی ہے آپ اس پارٹی کا سمرتن رہے رہے ہیں کیونکہ آپ کو ستھک ہونے کا ڈر ہے آپ ایک سانسد کے ناتے جب آپ کی اچھا ہوتی ہے تو آپ جنیوں دھارن کر لیتے ہیں کل کا ہی نہیں دکھا ہے اپنا جنیوں بیاناد میں اگر دھرم کے پرتی اتنا سمرپن ان کا بھاو ہے تو کیوں نہیں دکھا ہے اپنا جنیوں وہاں پر آئی ادھے تک آپ جاتے ہیں رامل اللہ کے سامنے کیوں نہیں سر جھکاتے ہیں کیونکہ آپ کو خطرہ ہے جب مجھے تشتی کرن کی راجنیتی کرنی ہے اگر میں نے وائیناڈ میں جنیوں پہن لیا تو مجھے ووٹ نہیں ملے گا اسپرتی رانی کو آپ سن رہتے سیدھی سیدھی راہل گاندی پر حملہ کرتے ہوئے ادھر آر جیڈی دھیکش لالو پرساد یادب کی آنے والے کتاب کو لے کر تیجسپی اور پرشاند کشور کے بیچ زبانی جنگ چھڑ گئی ہے لالو کی کتاب میں یہ خلاصہ کیا گیا ہے کہ مہا گٹ وندن سے ناتا توڑنے کے بعد نتیش پھر سے آر جیڈی کے ساتھ گٹ جوڑ کے لیے بے قرار تھے اس پر پرشاند کشور نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر میں نے موک کھول دیا تو پھر شرمندہ ہو جائیں گے لالو پرشاند کشور کا جواب سامنے آیا ہے انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے نشانہ سادھا ہے کہ میں نے موک کھول دیا تو بہت شرمندہ ہوں گے کیا آر جیڈی سے گٹ بندھن توڑنے کے بعد دوبارہ آر جیڈی سے جوڑنا چاہتے تھے نتیش کمار کیا دوبارہ گٹ بندھن کرنے کے لیے لالو یادب کے پاس نتیش کمار بار بار بھیج رہے تھے دودھ کیا لالو یادب نے نتیش کمار کے آفر کو ٹھکرایا تھا یہ وہ سوال ہے جو بیہار کی راجلیتی میں بوال کی طرح اٹھ رہے اور ان سوالوں کی جڑ میں ہیں آر جیڈی کے مکھیال لالو پرشاند یادب چارہ گھوٹالے کی سزا کاٹ رہے لالو پرشاند یادب نے جیل سے ہی ایسی سنسنی مچائی کی بیہار کی سیاست گرما گئی دراصل لالو پرشاند یادب کی آتم کتھا آنے والی ہے کتاب کا نام ہے گوپال گنج تو رائے سینہ مائی پولٹیکل جرنی اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج جیڈی کے آلکھ ہونے کے بعد نیتیش کمار دوبارہ گٹ بندھن کے لیے لالائیت وہ بار بار پرشاند کشور کو لالو یادب کے پاس پھیج رہے تھے لالو جی کوئی حلکے آدمی نہیں ہے ہم لوگ لالو جی سے جو جو پاتے پورا کا پورا آرجیڈی نیتیش کمار پر لاب لشکر لے کر چڑ گیا لیکن لالو یادب کے دعویٰ کو خارج کرنے کے لیے خود پرشاند کشور ہی سامنے آگئے پرشاند کشور نے ٹویٹ کیا لالو یادب کا دعویٰ چھوٹا ہے ایک نیتا کا چرچہ میں رہنے کا یہ کیول گھڑیا پریاس ہے جس کے اچھے دن گزر چکے ہیں ہاں میرے جیڈیو میں شامل ہونے سے پہلے ہم کئی بار ملے تھے لیکن میں اگر یہ بتا دوں کہ کن باتوں پر چرچہ ہوئی تھی تو وہ بری طرح سے شرمندہ ہو جائے گی اب جیڈیو لالو پرساد یادب کے دعوے کو خارج ضرور کر رہی ہے مگر بیہار کی سیاست گرمائی ہوئی ہے روہد کمار پٹنا آج تک اور اس وقت کی بڑے خبر آپ کو دے دیں تناب کے بیچ پاکستان نے تین سو ساٹھ بھارتیے قیدیوں کو چھوڑنے کا پیسہ کیا ہے چار فیز میں بھارتے قیدیوں کی رہائی ہوگی یہ وہ قیدی ہیں جن کے سزا پوری ہو چکی ہے آٹھ اپریل سے شروع ہو کر یہ سلسلہ انتیس اپریل تک چار چرنوں میں چلے گا پندرہ اپریل کو پاکستان رہا کرے گا ہمارے قیدی وائس اپریل کو پاکستان سو قیدیوں کو سب سے پہلے رہا کرے گا انتیس اپریل کو ساٹھ قیدی اور اس طرح سے چار چرنوں میں رہائی ان قیدیوں کی کی جائے گی ادھر محبوبہ مفتی نے صاف کہا ہے کہ دھارہ تین سو ستر ہٹی تو کشمیر کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا شروع نگر میں محبوبہ سے باتشیت کی ہے میرے ورش سہی ہوگی راجدیب سردیسائی جمہو کشمیر is a muslim majority state اور بہت ہی خاص situation میں جمہو کشمیر نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا ہے it's not like any other state بیہار یو پی راجستان یہ ایک muslim majority state and there were certain conditions جو اس وقت کے اندیان کونسٹوشن کے اندر ہمیں گارانٹیز دے گئی you know about 370 special status ہمارا اپنا کونسٹوشن ہمارا اپنا جنڈا ہمارا اپنے state subject rights تو this is the basis that forms the relationship جو ہمارا اس کے basis ہمارے رشتے کی بنیاد یہی conditions ہیں اگر آپ ان conditions کو ختم کرتے ہو تو ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے جا ہے that becomes an occupation force in جمہ اور کشمیر جمہ کشمیر ملک کا حصہ بنائی ہے conditionally it is not without condition it is not شرطوں کی بنیاد پہ جمہ کشمیر ایک مسلم majority state پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں گئے پھر تو پاکستان کے ساتھ جانا چیتا اگر ہم نہیں گئے تو ہم نے ایک الگ فیصلہ لیا two nation theory کو ہم نے ووٹروں کو رجھانے کے لیے الگ الگ انداز میں ان کے بیچ جا رہی ہیں کو جنہوں پہلے وہ خیتوں میں جا کر گے ہوں کاٹ رہی تھی آج ہیما مالینی نے خیتوں میں جا کر آلو اٹھائے اور وہیں خیت میں ٹرکٹر کو بھی چلایا بی جی پی سانس ہیما مالینی خیل کے خبریں دھکران کے ساتھ آگے ضرور دیکھے گا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے